مووی کے سٹارٹ میں جیسی اور اس کی موم کہیں جاتے ہوئے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جیسی کی نانی کی گر جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ جیسی اپنے نانا کے ساتھ شکار پر جانے والا ہوتا ہے وہیں جیسی کے نانا جین بھی شکار پر جانے کی تیاری میں لگے ہوتے ہیں اور وہ دونوں کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کچھ ہی دیر میں جیسی اور اس کی موم بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں جیسی گاڑی سے اتر کر فوراں اپنے نانا اور نانی کے پاس جاتا ہے اور اس کی مام بھی اتر کر انہی کے پاس چلی جاتی ہیں پھر جیسی کے نانا جیسی سے کہتے ہیں کہ جاؤ گاڑی سے جا کر اپنا بیک پیک لے آؤ اور جیسی بیک پیک لے آتا ہے جیسی کی ماما اور نانی دونوں اندر چلی جاتی ہیں ان لوگوں کو ان کے لیے کھانے کی پریپریشن کرنی ہوتی ہے اور جیسی کی نانی جیسی کے لیے کھانا دیار کر کے باہر لے جاتی ہے اور وہ پیکٹ لے جا کر جیسی کے ہاتھ میں دے دیتی ہے جیسی کی موم اسے سمجھاتی ہیں کہ اپنے نانا کو بلکل تنگ مت کرنا اور ان کی ہر بات ماننا پھر اس کے بعد وہ لوگ گھر سے نکل جاتے ہیں وہ لوگ جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں جنگل پہنچ جاتے ہیں جیسی کے نانا گاڑی سے اترتے ہیں اور سارا سامان اتار لیتے ہیں وہ لوگ شکار کی تیاری مکمل کر لیتے ہیں اور شکار کے لیے نکل جاتے ہیں پھر جیسی کو ایک بار سنگھ کا شکار کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے وہ اس کا نشانہ لے کر بیٹھا ہوتا ہے اسے شکار کرنا اس کے نانا نے سکھایا ہوتا ہے اور وہ بھی اسے بہت اچھا شکاری ہوتا ہے کچھ دیر اس کی تاک میں بیٹھنے کے بعد جیسی اس پر فائر کر دیتا ہے اور فائر نشانے پر لگتا ہے اور وہ بارہ سنگھا زخمی ہو جاتا ہے وہ لوگ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں راستے میں بڑے خون کے نشانات انہیں اس بارے سنگھ کا پیچھا کرنے میں مدد دے رہے تھے مسٹر جین آکے بڑھ جاتے ہیں جب ہی جیسی بیچ راستے میں رک جاتا ہے اور گن رکھ کے اپنے بیک سے ڈونڈ نکال کر کھانے لگتا ہے لیکن مسٹر جین اسے مڑ کر دیکھ لیتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہتے ہیں آکے جا کر انہیں ایک جگہ بہت سارا خون پڑھا دکھتا ہے اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بارہ سنگھا یہیں کہیں جھاڑیوں میں جا کر گرا ہے اور وہ دونوں پھر سے اس بارے سنگھے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں چلتے چلتے جیسی پھر رک جاتا ہے اور اپنے گن سائٹ پہ رکھ کر پھر سے ڈونڈ کھانے لگ جاتا ہے جب ہی اسے جھاڑیوں میں کجیب سا جانور نظر آتا ہے جسے وہ ڈونڈ کھلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے ڈر کر بھاگ جاتا ہے وہ اسے دوستی کرنا چاہتا ہے اسی لیے اپنا بیک وہیں اتار کر رکھتا ہے اور اسے ڈونڈ کھلانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے جنگل میں آکے جا کر میسٹر جین کو وہ بارہ سنگھا مل چاہتا ہے میسٹر جین جیسی کو بہت آوازے لگاتے ہیں لیکن وہ نہیں آتا جب وہ نہیں آتا تو وہ خود ہی اس بارے سنگھے پر فائنل فائر کر کے اس کا قصہ ختم کر دیتے ہیں وہیں جیسی کو جنگل کے بیچو بیچ کچھ سٹیئرز دیکھتی ہیں جو بغیر کسی سپورٹ کے جنگل کے بیچو بیچ کھڑی ہوتی ہیں وہ انہیں دیکھ کر حیران ہوتا ہے لیکن پھر وہ آگے بڑھتا ہے جیسے ہی وہ ان سیڈیوں پر پاؤں رکھتا ہے تو وہ سیڈیاں بہت زور سے شور کرنے لگتی ہیں لیکن وہ پھر بھی ان سیڈیوں پر چڑھ جاتا ہے اس کے نانا اسے ٹھونڈ رہے ہوتے ہیں جب مسٹر جین واپسی کے راستے پر ہوتے ہیں تو انہیں وہیں اس کی چیزیں پڑی دیکھتی ہیں اور وہ سمجھ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے غائب ہے وہ ان سیڈیوں سے نیچے دھاکتا ہے تو اسے وہی جانور دیکھتا ہے جسے وہ ڈونٹ کھلانے کے لیے آیا ہوتا ہے اس کے نانا کو اس کی چیزیں پڑی دیکھتی ہیں جسے وہ اس کی ڈیریکشن کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں جیسی نیچے اتر کر آتا ہے اور جیسے ہی وہ سائٹ میں جا کر دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر ایک ڈوڑ دیکھتا ہے اور اس جگہ سے سفید کرر کے ہاتھ نکلتے ہیں جو جیسی کو اندر لے جاتے ہیں اس کے چیخنے کی آواز سے اس کے نانا کا دھیان اس کی طرف پڑتا ہے جب مسٹر جین اس جگہ پہنچتے ہیں تو وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ یہ سیڑیاں کچھ عجیب ہی تھی جو بغیر کسی سپورٹ کے کھڑی ہوئی تھی وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں کہ اچانک انہیں سائٹ میں جیسی دیکھتا ہے اور وہ اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن اسے کوئی چیز اندر گسیٹ لیتی ہے جیسے ہی وہ اس روڑ کے فرنٹ پہ جاتے ہیں تو اس جانور کو دیکھ کر نواسے کو بچانے کے لیے اندر گوچ جاتے ہیں پھر کہانی بیس سال بعد شروع ہوتی ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ دو بھائی نک اور جوش اسی جنگل کی طرف جا رہے تھے وہ راستے میں ایک کینٹین پر رکھتے ہیں جہاں پر نک واشروم میں چلا جاتا ہے اور جوش اندر کینٹین میں چلا جاتا ہے وہ وہاں جا کر کچھ سنیکس خریدتا ہے اتنے میں نک بھی واشروم سے نکل کر اس کینٹین کی طرف چلا جاتا ہے کینٹین والا آدمی اسے پوچھتا ہے کہ تم کس طرف جا رہے ہو جس پر وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم جنگل میں ویکیشن سے چھوائے کرنے جا رہے ہیں تو وہ آدمیوں نے وہاں جانے سے منع کرتا ہے کہ اس جنگل میں آج تک جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا جس پر نک تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے وہاں کچھ عجیب و غریب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ وہاں سے واپس نہیں آتے لیکن جوش اس کی بات کا یقین نہیں کرتا وہ سمجھتا ہے کہ اسے پاگل بنا رہا ہے اور وہ وہاں سے موف کر جاتا ہے اور باہر جا کر اپنے بھائی نک کو بھی آواز لگا لیتا ہے کہ جلدی آ جاؤ وہ دونوں بھائی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں وہیں ان دونوں کی فرینڈ اپنی دوسری فرینڈ کے ساتھ ان لوگوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کچھ دیر میں وہ لوگ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کی فرینڈ ویبکا ان سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے پھر وہ جنگل کی طرف بڑھنے کا کہتی ہے جس بڑھنے ایسا کچھ بتاتا ہے کہ میں نے اپنے ایک اور دوست کو بلایا ہے لیکن اس نے اس دوست کو ان لوگوں کو انفارم کیے بغر بلایا ہوتا ہے لیکن اتنی دیر میں ان کا دوست ڈگ وہاں آ جاتا ہے اور وہ لوگ اپنا سامان نکال کر جنگل کی طرف بڑھ جاتے ہیں لیکن نک کا بیک کچھ زیادہ ہی بھاری ہو رہا ہوتا ہے جیسے دیسے وہ لوگ سامان اٹھا لیتے ہیں اور جنگل میں نکل جاتے ہیں انہیں اس جنگل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا وہ لوگ اس جنگل میں بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو جنگل میں چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی ہوتی ہے اور نک اپنے بیک کے وزن کی وجہ سے چل نہیں پاتا اسی لیے وہ لوگ رکھ کر اور پھر جنگل کے بیچوں بیچ لے جا کر وہ لوگ اس کا بیک اتارتے ہیں اور ڈیوک وہ بیک چیکنگ کرنے کی سوچتا ہے کہ آخر اس میں ایسا ہے کہ جب اس کا بیک کھولا جاتا ہے تو تقریباً آدھا کچن اس کے بیک کے اندر ہی بھرا ہوا ہوتا ہے وہ لوگ ہسنے لگتے ہیں لیکن پھر اپنی دوست کی مدد کرنے کے لیے اس کا سامان اٹھا کر آدھا آدھا اپنے بیکوں میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں اور پھر آگے کی طرف نکل جاتے ہیں انہیں جنگل میں ایک عجیب سی جھوپڑی بنی دکھتی ہے جس کی طرف وہ لوگ جاتے ہیں لیکن جب اس میں سے کچھ نہیں ملتا تو وہ لوگ آگے چلے جاتے ہیں چلتے چلتے ویبیکا کا شولیس کھل جاتا ہے اور وہ پیٹ کر اسے باندنے لگتی ہے باقی سب آگے نکل جاتے ہیں ویبیکا کو پیاس لگتی ہے اور وہ وہیں اپنے بیک سے پانی کی بٹل نکال کر پانی پینے لگتی ہے جب ہی اس کے پاس ایک عورت چلتی ہوئی آتی ہے جس کے پیر گلے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ہی ویبیکا اسے دیکھتی ہے تو ٹر جاتی ہے کیونکہ وہ ایک مونسٹر ہوتی ہے لیکن اچانک ہی وہ لڑکی اس کے پاس سے غائب ہو جاتی ہے ویبیکا ادھر ادھر دیکھتی ہے تو وہ لڑکی اسے جاتی ہوئی دیکھتی ہے پھر وہ خود ہی ہمت کر کے اس جگہ سے اٹھتی ہے اور اپنے دوستوں کو ڈوننے کے لیے بھاگنے لگتی ہے وہ دوستوں کو ڈون رہی ہوتی ہے جب ہی اچانک وہ لڑکی اس کے پیچھے آ جاتی ہے اور وہ اس سے ڈر کر چیختی ہے جس سے اس کے دوستوں کا دھیان اس کی طرف بڑھتا ہے وہ اس جھوپڑی کے قریب جاتی ہے اور اندر جا کر دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی لڑکی کا گھر ہے اور وہ لڑکی اس پر حملہ کر دیتی ہے ویبیکا اس سے بچنے کے لیے بھاگنے لگتی ہے لیکن راستے میں گر جاتی ہے وہیں اس کے دوست اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ویبیکا انہیں اس لڑکی کے بارے میں سب بتاتی ہے وہ لوگ ویبیکا کو حوصلہ دینے لگتے ہیں اور اسے پانی کی بوٹل کھول کر دیتے ہیں جبھی ڈیوک وہاں سے چلا جاتا ہے اور نک کو یہ سب دیکھ کر ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ اچانک انہیں ڈیوک کی چیخنے کی آواز آتی ہے اور وہ لوگ اٹھ کر بھاگنے لگتے ہیں انہیں ندی کنارے جگہ جگہ ڈیوک کی چیزیں پڑی ہوئی دیکھتی ہیں جو کہ کچھ کچھ فاصلے پر پڑی ہوتی ہیں انہیں اس کا بیک بھی وہاں ملتا ہے جبھی وہ لوگ لیک کے اندر غور سے دیکھنے لگتے ہیں کہ اچانک ڈیوک لیک کے اندر سے نکل کر آ جاتا ہے اور وہ لوگ سب در جاتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ اس لیک پر رکھ کر تھوڑا سا فریش ہونے لگتے ہیں اور پھر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں یہ جنگل بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے جنگل میں چلتے چلتے اچانک جوش کو ایک آدمی دیکھتا ہے جو کہ کافی پرسرار ہوتا ہے وہ اکیلے کھڑا کچھ باتیں کر رہا ہوتا ہے جوش اسے دیکھتا ہے اور اپنے دوستوں کو لے کر آہستہ آہستہ اس کے قریب چاہتا ہے وہ سب ڈلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے قریب چلے جاتے ہیں جب وہ لوگ قریب چاہتے ہیں تو اسے کسی سے بات کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ ایک عورت سے بات کر رہا ہوتا ہے جو اس کے بالکل سامنے ایک بچہ لیے بیٹی ہوتی ہے وہ سب اسے حیرت سے دیکھنے لگتے ہیں جوش اپنا بیک اتار کر رکھ دیتا ہے وہ آدمی کافی زخمی ہوتا ہے اس کی نیک بھی زخمی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا اس قل بھی کافی حد تک زخمی ہوتا ہے وہ لوگ فرسٹ ایٹ بوکس منگواتے ہیں اور اس کی ہیلپ کرنے کا سوچتے ہیں جیسے ہی ویبی کا فرسٹ ایٹ بوکس لے کر آتی ہے تو وہ اس عورت کو دیکھ کر چونک جاتی ہے کیونکہ یہ وہی لڑکی ہوتی ہے جو اس کے پیچھے لگی ہوتی ہے جوش اس آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن وہ آدمی جوش کو صاف کہہ دیتا ہے کہ یہ ہمارا فیملی میٹر ہے ہم خود دیکھ لیں گے جب وہ لوگ نہیں سنتے تو وہ گن نکال لیتا ہے جس پر وہ سارے کے سارے پیچھے ہو جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی اپنی نیک پر گولی رکھ کر چلا دیتا ہے اس کے باوجود بھی اسے اس گولی کا کوئی اثر نہیں ہوتا پھر وہ عورت کھڑی ہوتی ہے اور اس کپڑے میں سے ایک عجیب سی چیز نکال کر اپنے ہاتھ میں لرانے لگتی ہے وہ ان سے بھاگنے کے لیے ایک جگہ جا کر چھپ جاتے ہیں پھر اچانک جوش کو یاد آتا ہے کہ وہ نکا بیگ اسی آدمی کے پاس بھول گیا ہے اور ویبکا بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اب جیسے کہ شام ہونے والی ہوتی ہے اسی لیے واپسی کا سوچنا تو ایک بہت بڑی بے وکفی تھی اسی لیے انہیں آج رات اسی جنگل میں گزارنی تھی جس کے لیے دیون ان سب کو ٹینٹ لگانے کا کہتی ہے اور خود فائر ووٹس ڈھوننے جانے کا فیصلہ کرتی ہے جیسے ہی دیون چلی جاتی ہے وہ لوگ ٹینٹ لگانے میں مشغول ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ سورج ڈھل جاتا ہے اور رات گہری ہو جاتی ہے وہ لوگ سب بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اسی لیے بیٹھ کر کچھ دیر آرام کر رہے ہوتے ہیں اور چائے پی کر اپنی تھکن اتا رہے ہوتے ہیں تھوڑی در بیٹھنے کے بعد وہ سب سونے کے لیے اپنے اپنے ٹینٹ میں چلے جاتے ہیں نکڈیوک کا ٹینٹ لے لیتا ہے اور جوش تو ایسے ہی باہر بیٹھے سو رہا ہوتا ہے اور ٹینٹ نہ ہونے کی وجہ سے دیوک سلیپنگ بیگ میں سو رہا ہوتا ہے کیا چانک کوئی اس کا سلیپنگ بیگ گسیٹنا شروع کر دیتا ہے دیوک بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے اسی لیے گہری نیند میں ہوتا ہے لیکن جب اسے ہوش آتا ہے تو کوئی اسے گسیٹ رہا ہوتا ہے اور پھر جانک ایک عجیب سا جانبر اس پر حملہ کر دیتا ہے جو اسے چیر پھار کرنے لگتا ہے چیخنے کی آواز سن کر جوش کی اور ان سب لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ سب ڈر جاتے ہیں ایک ٹارچ لے کر اس کا سلیپنگ بیگ چیک کرتا ہے لیکن وہ وہاں نہیں ہوتا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیوک اس پار بھی کوئی مزاگ کر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ ان کا دوست تھا اسی لیے اس کو ڈھوننے کے لیے نکل جاتے ہیں رات زیادہ گہری نہیں ہوئی ہوتی اسی لیے وہ لوگ ٹارچ لے کر جنگل میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور پہلے کی طرح انہیں دیوک کی چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں جنگل میں چلتے چلتے اچانک وہ گسیٹ جانے کے نشان ختم ہو جاتے ہیں جنہیں وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں اور اب وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے جب انہیں دیوک کا سلیپنگ بیک پڑا ہوا ملتا ہے جو کہ پوری طرح پھٹ چکا ہوتا ہے اور اس پر خون بھی لگا ہوتا ہے جوش وہ سلیپنگ بیک اٹھا کر دیکھتا ہے دیوین کہتی ہے کہ یہاں کوئی گھڑ بڑھ ہے جس پر نکو غصہ کرنے رکھتا ہے اور ویپکا ایک طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ دیوک اسی طرف ہے اور اسے کسی چیز نے پکڑ لیا ہے جب بھی اچانک انہیں جھاڑیوں میں حلچل محسوس ہوتی ہے اور ایک ایک کر کے ان سب کا دھیان ان جھاڑیوں کی طرف جاتا ہے وہ سب اپنی ٹارچس آن کرتے ہیں اور جھاڑیاں چیک کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں وہ جھاڑیاں کروز کر کے انہیں وہی سیڑیاں نظر آتی ہیں جو جیسی کو ملی تھی جوش دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور جیسی کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیرانگی ہوتی ہے جوش مزے مزے میں آگے بڑھتا ہے اور وہ سیڑیاں چڑھنے لگتا ہے جب وہ سیڑیاں چڑھ جاتا ہے تو نکل اس پر غصہ کرنے لگتا ہے اور اسے نیچے آنے کا کہتا ہے کہ مجھے یہاں کچھ سہی محسوس نہیں ہو رہا وہ تینوں سے نیچے بلا لیتے ہیں اور وہ کھیلتا کھوتا ہوا نیچے آ جاتا ہے جب ہی جوش کو بھی جیسی کی طرح سائیڈ میں وہ گیٹ ملتا ہے اور اس کی طرف پر جاتا ہے جب وہ قریب جاتا ہے تو وہاں واقعی ایک گیٹ ہوتا ہے وہ اپنے تمام دوستوں کو بلاتا ہے کہ یہاں پر ایک گیٹ موجود ہے پھر اسے وہاں سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں وہ گیٹ کھلنے کی کوشش کرتا ہے اتنے میں نک بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جوش گیٹ کو دھکا مارتا ہے تو وہ اس گیٹ کے اندر ہی گر جاتا ہے جب وہ لوگ ٹور چلا کر دیکھتے ہیں تو گیٹ کھلتے ہی وہاں سیڑیاں بنی ہوتی ہیں جن سے جوش گر جاتا ہے اور وہ اندر پڑا ہوتا ہے نک اسے اٹھانے کے لئے جاتا ہے جوش کی اٹھنے کی حمد نہیں ہوتی اسی لئے نک اسے سہارا دے کر اٹھاتا ہے اور وہ لوگ سیڑیاں چڑھنا شروع کرتے ہیں لیکن جب ہی انہیں اندر سے کسی کی آواز آتی ہے جیسے اندر کوئی ہو اور وہ لوگ واپسی نیچے اتر جاتے ہیں ٹورچز لے کر اندر کی طرف بڑھ جاتے ہیں کافی دیر تک تو انہیں وہاں ڈھونڈنے پر کچھ نہیں ملتا لیکن اچانک انہیں ایک بچے کی آواز آتی ہے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یہ بچہ جیسی ہوتا ہے جو ان سے گھر جانے کا کہتا ہے وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگتے ہیں کہ آخر یہ بچہ یہاں کیا کر رہا ہے اس کے بعد جیسی انہیں کہتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ وہ آ جائے گا وہ اسے پوچھتے ہیں کہ وہ کون اتنے میں اچانک انہیں اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوتی ہے اور وہ چونک کر پلٹتے ہیں مارتے ہیں لیکن وہاں کوئی نہیں ملتا پھر وہ لوگ دوبارہ جیسی کے پاس آتے ہیں اور جیسی انہیں کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے گھر واپسی لے جائیں گے اور وہ لوگ جیسی کو باہر کی طرف لے کر بڑھ جاتے ہیں وہ مونسٹر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ لوگ باہر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جب بھی جیسی کو وہ مونسٹر اپنی طرف آتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور وہ ٹرنے لگتا ہے جوش اور نک اس سے پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا ہوا ہے جب انہیں اچانک وہ مونسٹر نظر آ جاتا ہے سب سے پہلے نک اوپر جا کر جیسی کو ویبیکا کی گود میں دے دیتا ہے پھر وہ جوش کو ہاتھ دیتا ہے لیکن جوش اس کی بات نہیں سنتا اور اس مونسٹر کو دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اتنے میں وہ مونسٹر پیچھے سے آتا ہے اور جوش کو گھر لیتا ہے وہ جوش کو نیچے گرا کر اسی ٹائم ختم کر دیتا ہے اور جوش مر جاتا ہے یہ دیکھ کر نک فٹا فٹ باہر بھاگ جاتا ہے اور باہر سے جا کر گیٹ لوگ کر دیتا ہے وہ بہت روتا ہے کیونکہ جوش اس کا اکلوتا بھائیتا جب بھی اچانک اسے وہ گیٹ ہلتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگتا ہے ویبیکا اور ٹیون بھی جیسی کو لے کر جنگل میں ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتی ہیں کہ انہیں چھپنے کی کوئی جگہ مل سکے اتنے میں وہ مانسٹر اپنی جگہ سے باہر آ جاتا ہے نکھ براہت میں جنگل میں بھاگتا ہوا ایک لکڑی سے اٹھ کر گر جاتا ہے لیکن جب وہ غور سے دیکھتا ہے تو وہاں ساری انسانی آتیں اور ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں جب بھی اس اچانک کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے اور وہ الٹے پیرو پیچھے بھاگنے لگتا ہے پھر اسے جھاڑیوں میں سے ویبکا ڈیون اور جیسی نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑا سکون میں آ جاتا ہے لیکن جیسے وہ لوگ قریب آ کر دیکھتے ہیں وہاں سے بہت سمیل آ رہی ہوتی ہے جب ویبکا لائٹ آن کر کے اس جگہ کو غور سے دیکھتی ہے تو ویبکا کی چیخیں نکل جاتی ہیں کیونکہ یہاں پر ڈیوک کی لاش پڑی ہوتی ہے جس کی آنٹیں نکال کر وہ مانسٹر کھا چکا ہوتا ہے اور یہ سب نک سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا نک بہت زیادہ روتا ہے جیسی انہیں آگے بڑھنے کا کہتا ہے جب انک اس جگہ کو غور سے دیکھتا ہے اور غور سے دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ یہاں پر اور بھی بہت سے انسانوں کے آزاب پڑے ہیں اتنے میں مانسٹر کے چیخنے کی آواز آتی ہے اور وہ لوگ پھر سے بھاگنے لگتے ہیں اور وہ مانسٹر بھی ان کی آہٹ محسوس کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی آنکھیں نہیں ہوتی وہ انسانوں کے ان کی موومنٹ سے پہچانتا ہے جنگل میں بھاگتے ہوئے ان لوگوں کو ایک ٹرک دکھتا ہے جس کی طرف وہ لوگ بھاگتے ہیں نک بھی انہی کے پیچھے پیچھے وہاں پر آ جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ مانسٹر وہاں آئے نک فٹا فٹ بھاگ کر جاتا ہے اور جا کر وہ گیٹ کھول دیتا ہے وہ گیٹ کھولنے کے بعد سب سے پہلے ڈیون اور پھر جیسی کو اوپر چڑھاتا ہے ویبیکہ پیچھے رہ جاتی ہے جیسے ہی وہ ویبیکہ کا ہاتھ پکڑتا ہے تو وہ مانسٹر اس کی گردن پکڑ لیتا ہے اور ویبیکہ کو اوپر کی طرف کھینچتا ہے جس کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے نک اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور فٹا فٹ دروازہ بند کر لیتا ہے وہ مانسٹر اس ٹرک کو پوری طرح سے ہلا رہا ہوتا ہے وہ لوگ بہت زیادہ ڈر چکے ہوتے ہیں اور پھر جیسی کہتا ہے کہ وہ تم لوگوں کو نہیں چھوڑے گا وہ ہمیشہ کھانے کی تلاش میں رہتا ہے اور وہ ہمیشہ ہی بھوکا رہتا ہے جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں کیونکہ وہ بچوں کو نہیں کھاتا رات کافی گہری ہو گئی ہوتی ہے اور جیسی کھڑا ایک چیز سے کھیل رہا ہوتا ہے جب بھی ڈیون کا دھیان اس کی طرف جاتا ہے اور وہ اسے اس کا نام پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میرا نام جیسی ہے اس کا نام سن کرنے کو اچانک سے کچھ جھٹکا سا لگتا ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا نام جیسی ہی ہے جس پر جیسی کہتا ہے کہ ہاں میرا نام جیسی ہی ہے اس کے بعد وہ اسے اس کے نانا کا پوچھتا ہے کیا کیا تمہارے نانا کا نام گرینٹ پا جین تھا جیسی اسرار کرتا ہے وہ اسے اسی طرح کے سوال کرتا ہے پھر وہ اسے اپنا پورا نام لے کر پوچھتا ہے کہ کیا تم اسے جانتے ہو جس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں اس کے بعد نک ڈیون کو بتاتا ہے کہ میں اس بچے کو جانتا ہوں پھر اس کے بعد وہ اور کنفرمیشن کے لیے جیسی سے اس کے فادر کا نام پوچھتا ہے جس پر ڈیون اسے یہ کہتا ہے کہ ہاں میرے فادر کا نام بھی یہی تھا اور اس بات پر نک کو کافی گہرا جھٹکا لگتا ہے جس پر ڈیون اسے سب کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جس نکلس کو یہ بچہ جانتا ہے وہ میں ہوں اس کے بعد اس کا دماغ گھومنے لگتا ہے کیونکہ یہ بیس سال پرانی بات ہوتی ہے ڈیون یہ سب دیکھتی رہتی ہے اس کے بعد نکلس کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جب میں کلاس میں تھا تو میرا ایک دوست جیسی تھا پھر اس کے بارے میں کچھ ہیڈ لائنز یوں چلیں کہ وہ اپنے نانا کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے گیا تھا لیکن وہ دونوں وہیں مس ہو گئے تھے یہ بچہ نائنٹیز سے ہے مطلب یہ بچہ میری ہی عمر کا ہے لیکن اس جگہ میں اس کی عمر رک گئی تھی وہ ایک جادوی جگہ تھی ان دونوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ڈیون کو تو اس بات پر یقین ہی نہیں آتا وہ اسی کشم کشم ہوتے ہیں کہ اچانک ڈیون کچھ نوٹ کرتی ہے کہ شاید وہ مانسٹر چلا گیا ہے بہت خاموشی ہے جیسی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ ہمیں محسوس کر سکتا ہے لیکن وہ لوگ اس کی بات نہیں مانتے اور اسے چیک کرنے کے لیے یہاں شور کرنے والے ہوتے ہیں وہ دونوں اٹھ کر کھلکی کی طرف پڑھتے ہیں جیسے ہی اس مانسٹر کو گاڑی سے حرکت کی آوازیں محسوس ہوتی ہیں وہ مانسٹر اس وین پر دوبارہ سے حملہ کر دیتا ہے جسے سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے اس وین میں کچھ ویپن ڈھوننے لگتا ہے جس سے وہ اس کا مقابلہ کر سکے کیونکہ یہاں سے زندہ بچ کر جانا اس کو مارے بغیر ناممکن تھا اور وہ دیون کو بھی ویپن ڈھوننے کا کہتا ہے دیون کو گاڑی کے اگلے حصے سے ایک شورٹ گن ملتی ہے اس کے بعد اسے شورٹ گن کے شورٹس ڈھوننے ہوتے ہیں اور اسے ایک پیٹی میں سے چار شورٹس ملتے ہیں جس پر جیسی کہتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہیں لیکن وہ دونوں اس کی بات بلکل نہیں سنتے جیسے کہ وہ مانسٹر آوازوں پر رسپونس کرتا ہے اسی لئے وہ کچھ برطن ایک دوری میں باندھ کر اسے ڈسٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں نک سب سے پہلے ٹرائے کرتا ہے اور کچھ برطن باندھ لیتا ہے اس کے بعد جیسی کو شورٹ کرنے کا کہتا ہے جیسے ہی جیسی اور ڈیون شورٹ کرتے ہیں وہ مانسٹر وہاں پہنچ جاتا ہے نک ہلکا سا دروازہ کھول کر وہ برطن باہر پھیک کر واپسی اندر چلا جاتا ہے اور اس مانسٹر کے رسپونس کا انتظار کرتا ہے وہ مانسٹر وہ برطن اٹھا کر لے جاتا ہے اب نک کو فائنل ایکشن تیار کرنا تھا اور وہ باقی تین برطنوں کو بھی آپس میں باندھ دیتا ہے اور ڈیون کو کہتا ہے کہ جیسے ہی میں برطن باہر پھیکوں گا تم پیچھے سے میرے ساتھ آوگی جیسی اس مانسٹر کو ڈسٹریک کرے گا جیسے ہی وہ یہ برطن اٹھانے لگے گا تم آگے بڑھ کر اس پر فائر کرو گی اور وہ مانسٹر وہیں ختم ہو جائے گا اور جیسی اس سب کے لئے تیار ہو جاتی ہے اب ٹائم تھا ایکشن لینے کا جیسی شور مچانا شروع کر دیتا ہے اور وہ مانسٹر گھڑکی پر آ جاتا ہے نک ہلکا سا دروازہ کھولتا ہے اور وہ برطن وہاں سے باہر پھینک دیتا ہے اور دروازے کی آڑ میں چھپ کر اس مانسٹر کا انتظار کرتا ہے جیسے وہ مانسٹر جا کر وہ برطن اٹھا لیتا ہے نک دیون کو گاڑی سے باہر آنے کا کہتا ہے اور دیون اس پر شوٹ کرنے کے لئے آگے بڑھتی ہے اس کے پاس صرف چار شورٹس ہوتے ہیں جو کہ اس مانسٹر پر کام نہیں کرتے اور وہ مانسٹر دیون کے بلکل قریب آ جاتا ہے اور اسے وہیں چیر پھار کر مار دیتا ہے یہ دیکھ کر نک کے سب سمجھ آ جاتا ہے اور وہ واپسی گاڑی میں جا کر خود کو بند کر لیتا ہے نک کو پتا چل گیا تھا کہ اسے مارنا آسان نہیں ہے لیکن پھر نک کو گاڑی میں سے ایک گیٹ سلینڈر اور کچھ ایکسپلوسٹ ملتے ہیں جنہیں لے کر وہ باہر کی طرف جا رہا ہوتا ہے جب ہی رکھ کر جیسی کو کہتا ہے یہ اندر سے گیٹ بند کر لو اور اگر میں واپس باہر نہ آؤں تو صبح گھر چلے جانا اور سلینڈر لے کر باہر گوچ جاتا ہے جیسی گیٹ بند کر لیتا ہے باہر جا کر اس مانسٹر کو آواز لگاتا ہے جیسے ہی وہ مانسٹر کی طرف متوجہ ہوتا ہے گیٹ سلینڈر کھول کر ایک جگہ پھینک دیتا ہے وہ مانسٹر فوراں سے شور پر ریسپونس کرتا ہے اور اس گیٹ سلینڈر کو لینے کے لیے بھاگتا ہے اس کے بعد وہ ایکسپلوسیف چلاتا ہے اور اس گیٹ سلینڈر کے پاس پھینک دیتا ہے کہ اس مانسٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ ایکسپلوسف گیس کے دباؤں میں جا کر پھڑ جاتا ہے اور اس مانسٹر کے اندر آگ لگ جاتی ہے اور وہ جنگل میں بھاگنے لگتا ہے وہ جل کر مر جاتا ہے اور اس طرح نک اور جیسی اکیلے رہ جاتے ہیں کیونکہ نک کے باقی دوست تو مر چکے ہوتے ہیں مانسٹر کے ساتھ اس کی سیڑھیاں بھی جل کر راک ہو جاتی ہیں اور برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے پھر صبح ہوتی ہے اور پولیس جانچ پرتال کے لیے آ جاتی ہے اور پھر جیسی کے گھر والوں کو کل کی جاتی ہے جیسی کی نانی اور ماما اسے لینے آ جاتی ہیں وہ لوگ کافی سال بعد جیسی سے ملنے والی ہوتی ہیں وہ لوگ جیسے ہی جیسی سے ملتی ہیں وہ بہت خوش ہوتی ہیں اور جیسی کی ماں اسے دیکھ کر رونے لگتی ہے اب وہ تینوں صرف اکیلے رہ گئے ہوتے ہیں جیسی کی نک سے اچھی دوستی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ لوگ ہم عمر ہوتے ہیں بھلے ہی ذہنی طور پر نہیں اور اس طرح یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے